شاہ بھی ہیں جب وطن سے کچھ کی مسلم کی تیاری ہو بھی جب وطن سے کچھ کی مسلم کی تیاری ہو بھی خانِ آلِبا میں گریہ اوزاری ہو بھی دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے ایک باری ہو بھی دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے ایک باری ہو بھی ہر فزن شوہر سے اپنے یوں وہ دکھی یاری ہو بھی ایک دو داغ فرا اپنا دیے جاتے ہو تم ایک دو داغ فرا اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کچھ کی نورت پڑی محمد وعالی محمد پر صلی علی محمد عالی محمد کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائیں آپ آپ بھی نہ جائیں آپ بھی اس سنت کو تو ہے بہتر ہے تب اس سے کہنے لگے رو رو کے شاہِ جنوں بشر اجل رسیدہ مانم میرہ مانم میرہ بکر ببلہ مانم میرہ بکر ببلہ روان بکر بولا گزشت نعبت مسلم رسید نعبت مہام کسی نے کوفے کے سورہ فاتحہ مacoہ موسیقا موسیقی سن لے زمانا حسین اے سے تھے بغار سن لے زمانا حسین اے سے تھے بقافنا کو بنایا حسین اے سے تھے بغار سن لے زمانا حسین اے سے تھے پیار کی باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین اے سے تھے بغار سن لے زمانا حسین اے سے تھے مخالفت پا زمانا تھا اس طرف مخالفت پا زمانا تھا اس طرف لے زمانا حسین اے سے تھے ہاں جواں کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر جواں کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر کہیں بھی عظم نہ بدلا حسین اے اے سے تھے بغار سندے زمانا برائے تعجیلِ زہورِ امامِ زمانا باواز بلند نارے صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد واجب بارے دیگر باواز بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے خوشنودے میں، باواز بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم عزیز تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین و لعنت الدائم علیہ اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ائمتا یهدونا بامرنا وعوحینا الیہم فعل الخیرات درود دجا محمد و اہل محمد کی ذات پر سلسلہ محرم الحرام کی دوسری مجلس جس آئی شریفہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے کیا اس میں پروردگار متعال یہ رشاد فرما رہا ہے و جعلنا ائمتا یهدونا بامرنا ہم نے قرار دیا اماموں کو حادیوں کو رہبروں کو کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر سے ہمارے حکم سے یعنی امام جو کچھ کرتا ہے جو فعل انجام دیتا ہے جو ہدایت کرتا ہے وہ پروردگار کے جانب سے ہے امام خود سے کچھ نہیں کرتا ما ینتقو عن الحوا امام جو کلام کرتا ہے جو گفتگو کرتا ہے جو فعل انجام دیتا ہے وہ سب کا سب پروردگار کے جانب سے ہے کیوں کیونکہ امام ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمیں امام کو دے کر اپنی زندگی کو سوارنا ہے پروردگار سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا ہے اماموں کو یعنی امام وہ منصب ہے جو پروردگار کے جانب سے ہے یہ بشر کی طرف سے منصوب نہیں بلکہ پروردگار کے ہاں سے منصوب ہے اور اس ہدایت کے بارے میں کہ جس ہدایت کے بارے میں خداوند مطال سورہ انبیاء میں بیان کر رہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَحَدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے قرار دیا ہے اس اماموں کو کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے اس کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نورانی کلام میں تفسیر بیان کی ہے اس آیت کی کہ مراد يَحَدُونَ بِأَمْرِنَا سے کیا مراد ہے کہ امام کس طرح سے اپنے چاہنے والے کی ہدایت کرتا ہے بلکہ میں یوں کہوں گا مقید نہیں امام امام تمامیں بشریت کے لیے بشریت کے رہنمائی کرتا ہے امام ہدایت کرتا ہے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اسی طرح سے امام کی ہدایت بھی عالمین کے لیے ہے جس طرح سے لطف رسول اکرم تمام عالمین کے لیے ہے امام کی ہدایت بھی تمام عالمین کے لیے ہے ایک شخص سے منحصر نہیں ایک قوم سے منحصر نہیں ایک فرد سے منحصر نہیں بلکہ اس عالم میں جو کچھ موجود ہیں ان تمام کی ہدایت کے لیے پروردگار نے ائمہ کو قرار دیا ہے اور کون سے ائمہ کہ یہدون ابی امرنا کہ جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں قرآن کریم میں پروردگار مطال فرما رہا ہے کچھ ائمہ ایسے ہیں جو دعوت کرتے ہیں نار کی طرف ائمہ تن یدعون الیلنار کس کے مقابلے میں یہدون من امرنا کے مقابل میں یدعون الیلنار امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جو ائمہ ہمارے ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں یعنی پروردگار کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے يقدمونا امر اللہ قبل امرهم کہ وہ مقدم رکھتے ہیں پروردگار کے امر کو پروردگار کے حکم کو اپنے حکم سے پہلے swallow امر اللہ قبل امرهم پروردگار کے حکم کو اپنے حکم سے مقدم رکھتے ہیں یعنی جو کام کرتے ہیں جو فعل انجام دیتے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں وہ پروردگار کے حکم کے مطابق ہوتا ہے ان کے اپنی ذاتی نفس کی اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتی جو کچھ کرتے ہیں وہ پروردگار کے جانب سے کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور خدا کے حکم کو نافذ کرتے ہیں قبل حکم خود اپنے حکم سے پہلے خدا کے حکم کو نافذ کرتے ہیں خدا کے عمر کو اس دنیا میں نافذ کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو ائمہ نار ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمر کو خدا کے عمر سے پہلے مقدم قرار دیتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کرتے ہیں کس طرف جہنم کی طرف اہل بید علیہ السلام وہ ہے کہ جو ہدایت کرتے ہیں ظلمتوں سے لوگوں کو نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن ائمہ نار کون ہے وہ ہے کہ جو انسانوں کو نور سے لے کر ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ خاصیت ہے ائمہ ہدا کی اسی وجہ سے ہم زیارت جامعہ کبیرہ کے جملات دیکھتے ہیں کہ امام کو کس القاب سے پوکارا گیا ہے السلام علیکہ یا حدات الابرار ہدایت ہدایت کے سرچشمے ارکان الہدا ہدایت کی بنیادیں ائمہ علیہ السلام ہدایت کے بنیادیں کوئی اور انسان اس دنیا میں امام کے علاوہ جس طرح سے امام ہدایت کر سکتا ہے کوئی اور اس طرح سے ہدایت ہماری نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث فرمایا ہے انہوں نے کہ انہ الحسین مصباہ الہدا وصفینت النجات کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں اس کشتی نجات کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے تمام آلمین کے لیے اپنی ہدایت کو مقرر کیا ہے یہ رحمت واسع خدا ہے یہ لطف خدا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہدایت بشر تک پہنچ رہی ہے ہر انسان تک پہنچ رہی ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس ہدایت سے اپنے لیے سامانہ ہدایت لیتا ہے یا نہیں یہ انسان پر خود منحصر ہے کہ اپنے آپ کو اس کشتی سے ملاتا ہے یا نہیں امام حسین علیہ السلام کے رحمت واسعہ کے بارے میں اور اس کشتی کے بارے میں کہ جو نجات کی کشتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحنو سفلاللہ کہ ہم اہلِ بیت خدا کی کشتی ہیں ہم سب اہلِ بیت امام علی سے لے کر ہمارے آخری امام امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف تک سب کے سب سفنِ نجات ہیں لیکن پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جدی حسین لیکن صفینت جدی حسین او سعل کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہم سب سے زیادہ وسیع ہے ہم سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آنے والی ہے ہم سب سے زیادہ 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 آج یہ مجالس جو برپا ہو رہی ہیں یہ کشتی نجات کا ایک حصہ ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ نجات کا سلسلہ ہمارے لئے قرار دیا ہے کہ ہم ان ازاداریوں کے ذریعے سے ان مجالس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام اور خدا کے نزدیک ہوں جو شخص اس دنیا کہ کامیابی کی طرف جائے اس پر لازم ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی سے منسلک ہو جائے ایت اللہ خانساری کی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایران کے مشہور و معروف خطیب استاد آلی کہ ایک شخص آگئے ایت اللہ خانساری کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آئی ہے کہ جو شب و روز گناہ کرتا ہے اور ایسے گناہ انجام دیتا ہے کہ جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کرچہ کہ ایت اللہ خانساری کے پاس اس شخص نے آ کر ان تمام روداتوں کو بیان کیا کہ میرا بھائی کس طرح کے گناہ انجام دیتا ہے اس نے جب تمام رودات آئیت اللہ خانساری کو بیان کیا تو آئیت اللہ خانساری نے اس سے کہا کہ یہ شخص قابل اصلاح نہیں ہے کیونکہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر بڑے ہیں کہ میں اس کا اصلاح نہیں کر سکتا میں اس کو نصیحت نہیں کر سکتا اس نے آئیت اللہ خانساری سے اسرار کیا کہ آپ کسی بھی طرح سے اسے نصیحت کریں کہ یہ راہ راست پر آ جائے یہ گناہوں سے باز آ جائے وہ شخص اسرار کرتا رہا اس کے بعد آئیت اللہ خانساری نے اس شخص کو کہا کہ ایک راستہ موجود ہے ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس شخص کی ہدایت ہو سکتی ہے تو اس شخص نے آئیت اللہ خانساری سے دریافت کیا کہ وہ کون سا راستہ ہے کس طرح سے میں اپنے بائی کو ان گناہوں سے بچا سکتا ہوں ان رزیلتوں سے میں پاک کر سکتا ہوں تو آئیت اللہ خانساری نے اس شخص کو کہا کہ اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی نورانیت اگر موجود ہے تو یہ قابل اصلاح ہے اس کو میں نصیحت کر سکتا ہوں تو آئیت اللہ خانساری نے اسے راستہ بتایا کہ اسے کربلا لے کر جاؤ کربلا لے کر جاؤ اگر کربلا جانے کے بعد یہ شخص وہاں پر گریہ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں ابھی بھی ایک نورانیت باقی ہے کہ جو نصیحت اور قابل اصلاح ہے یہ شخص اب یہ شخص پریشان ہوا کہ میں کس طرح سے اپنے بائی کو کربلا لے کر جاؤ کیونکہ وہ تمام دینی معاملات سے نفرت کرتا تھا اصلاح دین سے اس کا تعلق نہیں تھا وہ اپنے بائی کو ہزار بہانوں کے بعد اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اسے کربلا لے کر چلے کربلا لے کر جائے تو اس کا بائی آمادہ ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کربلا جاتے ہیں کربلا پہنچنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ذریعے متحر کے سامنے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے وہ سلام کرنا لگتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے بائی کی طرف رخ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے بائی نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور زار و قطار گریہ کر رہا ہے زار و قطار گریہ کر رہا ہے نہ صرف گریہ کر رہا ہے بلکہ چیخ و پکار کر رہا ہے ایک مرتبہ اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے بائی کو کہا کہ اب یہ وقت ہے پلٹنے کا اب یہ وقت ہے پلٹنے کا وہ شخص واپس اپنے وطن کو لوٹتا ہے بہت عرصے کے بعد ایتولا خانساری سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایتولا خانساری سے پوچھتے ہیں تمہارے بائی کے کیا حوال ہیں تم اپنے بائی کو لے کر نہیں آئے تو اس نے اپنی پوری رودات سنائی کہ میں کربلا لے کر گیا کربلا لے جانے کے بعد میرے بائی نے گریہ و زاری کی وہاں پر تو ایتولا خانساری نے کہا تم اسے اب نصیحت کے لیے لے کر آؤ میں اسے نصیحت کروں گا اس کی اصلاح کروں گا تو اس شخص نے ایتولا خانساری سے کہا اب وقت تمام ہو چکا ہے بھولا کیوں کہا کہ میرا بائی اس قدر مسلح ہو گیا اس قدر پاکیزہ ہو گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے میں گیا اور انقلاب کے شہدہ میں سے قرار پایا یعنی امام حسین علیہ السلام اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہدایت کرتے ہیں کل بھی اسی آئے شریفہ کے زیل میں میں نے بیان کیا کہ ہدایت دو طرح کی ہیں ایک ہدایت عملی اور ایک ہدایت علمی اہل بیت علیہ السلام ہدایت علمی بھی انجام دیتے ہیں اور ہدایت عملی بھی انجام دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے گامزن کیا اور یہ ازاداری ہمارے لئے ہدایت عملی ہے یہ ہدایت عملی ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو آج کی اس دور میں کہ جو برائیوں کا طوفان جس میں ہے اس میں اگر اپنا آپ کو چاہتا ہے کہ وہ پاکزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے کشتی سے کہ جو رحمت واسعہ پروردگار ہے لطف پروردگار ہے اسے اپنا آپ کو منسلک کرے لیکن عزیزوں بدبختی ہے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اس عظیم نعمت ہونے کے باوجود ہم غافل ہیں ہم غفلت کا شکار کرتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا تحفہ ہے یہ نعمت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام اپنی طرف بلا رہے ہیں عرب شاعر اسی کشش کو اور اسی جاذبے کو اپنے شعر میں بیان کرتا ہے لو قطعو ارجلنا والیدین لو قطعو ارجلنا والیدین آتیناکا حزفن بکا یا حسین امام حسین علیہ السلام اگر ہمارے ہاتھ کار دیے جائے اگر ہمارے پہوں کار دیے جائے آتیناکا زحفن سیدی یا حسین کہ ہم آپ کی طرف آئیں گے کس طرح سے کس حال میں ہمارے ہاتھ مقطوع ہوں گے ہمارے پاس پاؤں نہیں ہوں گے ہم رینگتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے یہ جاذبہ ہے امام حسین کا آپ نے دیکھا ہوگا عربعین کے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں پاؤں نہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف حرکت کر رہے ہیں یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کو پروردگار متعال نے قرار دیا اور یہ امر وہ امر ہے کہ جو پروردگار کے جانب سے ہے یعنی ہدایت امام خدا کے جانب سے ہے ہمیشہ امام مقدم رکھتا ہے پروردگار کی رضایت کو کیونکہ پروردگار کی رضایت کے سامنے امام تسلیم ہے امام ہمیشہ تسلیم و رضا کے منظر پر ہے آپ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں زندگی کو دیکھیں ہمیشہ پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے امیر المومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آخر وقت تک امام اپنے چاہنے والوں کو حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی ہدایت کرتے رہے ہیں جنگ خیبر کا واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کے سامنے عمر عبدعوت ہے اس کے سامنے امام علی علیہ السلام ہم جنگ سے پہلے تین مطالبات رکھتے ہیں پہلا مطالبہ کہ تم توحید کو قبول کرو رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرو یہ مطالبہ امام علیہ السلام کہے عمر عبدعوت کے لئے یہ مستاق ہے یقدمونا عمر اللہ قبل عمرہ یہ وہ مستاق ہے یقدمونا عمر اللہ کہ خداوندہ مطال کے عمر کو انہوں نے اپنے عمر سے مقدم رکھا ہے پھر اس کے بعد دوسرے مرتبے میں امام علی علیہ السلام عمر عبدعوت کو کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کے مقابل میں کھڑے نہ ہو رسول اللہ سے جنگ سے باز آؤ رسول اللہ کے مقابل آ کر کھڑے نہ ہو رسول اللہ سے جنگ نہ کرو اور تیسرا مطالبہ یہ کہ اب تم میرے سامنے ہو یعنی دو مرحلوں میں امام نے ہدایت کی ہے عمر عبدعوت کی دو مرحلوں میں پہلے رسول اللہ کی طرف بلایا خدا کی طرف بلایا رسول اللہ سے جنگ کرنے سے اسے باز رکھا کہ رسول اللہ سے جنگ نہ کرو یہ وہ مقام ہے جس کی تفسیر اہلِ بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بیت وہ ہے جو ہمیشہ پروردگار کے عمر کو اپنے عمر سے مقدم رکھتے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب عمر عبدعوت امام علی علیہ السلام کے سامنے ہے امام علیہ السلام اسے ضرب مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ امام علیہ السلام کی بے حرمتی کرتا ہے اور امام ایک دور لگانے کے بعد اسے پھر وار کرتے ہیں وار کرنے سے پہلے عمر عبدعوت امام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو تم نے بے حرمتی انجام دی ہے اس سے میں غزبناک ہوا مجھے غصہ آیا میں تمہیں پروردگار کے لئے مارنا چاہتا تھا پروردگار کی رضائیت کے لئے میں مارنا چاہتا ہوں یہ یقدمون امر اللہ قبل امرہم کے مزداق ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں حتی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں لمحہ لمحہ میں دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک پروردگار کے عمر کو مقدم رکھ رہے ہیں پروردگار کے اطاعت کو مقدم رکھ رہے ہیں پروردگار کے حکم کو مقدم رکھ رہے ہیں یہ امام ہے کہ جو مقابل قرار پائیں کس کے وہ ایمہ کہ جو یدعون علی النار ہیں وہ سب سے پہلے پروردگار کے حکم کو پائے مال کرتے ہیں وہ ایمہ کہ جو نار جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ سب سے پہلے پروردگار کے حکم کو پائے مال کرتے ہیں پروردگار کے اطاعت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہی حوص اور اپنے نفس کو مقدم رکھتے ہیں پروردگار کے عمر کے سامنے دیکھیں امیر المومین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دین شریر لوگوں کے ہاتھوں میں اصیر ہو چکا ہے اس دین کے ذریعے سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی دنیا اور اپنے ہوا و حوص کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اس دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ہوا و حوص کے ذریعے سے وہ خدا کے عمر کو مقدم نہیں رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے عمر کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں وہ خدا کی اطاعت انجام نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ اپنے عمر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا و حوص اور اپنے نفس کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں پروردگار کے عمر کے سامنے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون النار ہیں جو دعوت دیتے ہیں انسانوں کو نار کی طرف اور اگر آپ قرآن کریم کی طرف نگاہ کریں تو یہ قرآن کریم نے اماموں کی جو صفات بیان کی ہے اور قسم بیان کی ہے دو طرح کے امام ہیں ایک امام عدل اور ایک امام جور ہے امام عدل ہمیشہ پروردگار کے حکم کو مقدم رکھتا ہے پروردگار کے عمر کو مقدم رکھتا ہے لیکن امام جور ہمیشہ اپنے نفس کو اور برائیوں کو مقدم رکھتا ہے تو ہم پروردگار کا شکر ادا کریں کہ ہم اس امام سے منسلق ہیں کہ جو لمحہ لمحہ ہماری ہدایت کر رہا ہے لمحہ لمحہ ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے لمحہ لمحہ ہمیں انسانیت کی طرف لے کر جا رہا ہے لمحہ لمحہ ہمیں اس الہی مقصد کے لیے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے اس الہی مقصد کی طرف ہمیں بلا رہا ہے تو عزیزوں جو شخص بھی ان سے منسلق ہو جائے تو وہ تسلیم کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے اور اسی تسلیم کی منزل پر جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و یاروں میں سے ہے ایک جناب مسلم ہے نام کی طرح بھی تسلیم و رضا کے منزل پر تھا قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتا رہا ہر قدم پر اب اگر دیکھیں تسلیم کے منزل اگر دیکھنا چاہے امام حسین علیہ السلام کے انصار و آوان میں مدینہ میں بہت سارے لوگوں نے امام کو یہ پیشنہات دی کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ میں ٹھہر جائے امام سے محبت رکھتے تھے لیکن حضرت مسلم سے زیادہ کوئی امام کو نہیں چاہتا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہ سے زیادہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو نہیں چاہتا تھا حضرت ابو الفضل عباس سے زیادہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو نہیں چاہتا تھا لیکن انہوں نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا یہ تو امام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے امام سے سب سے زیادہ نزدیک تھے لیکن انہوں نے امام کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ یہ تسلیم کی منزل پر تھے امام حسین علیہ السلام کے اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا وہ حقیقی اطاعت کرنے والے تھے اور یہ میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل ہے بس عزیزوں اگر مسلم کے صفات بیان کرنا چاہیں تو گرچہ کے کربلا کے تمام شہدہ عظیم ہیں لیکن سلسلہ کربلا کا دیباچہ جناب مسلم ابن عقیل ہے سلسلہ کربلا کا دیباچہ جناب مسلم ابن عقیل ہے اور امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بیشتے ہیں اگر دنیا میں تمام کتب ختم ہو جائے تمام فضائل جناب مسلم کے لیے مہو ہو جائے لیکن صرف اگر یہ تین جملے کے جو امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں لکھیں اگر یہ تین جملے بیان کر دیے جائیں مسلم کی فضیلت کے لیے تو کافی ہے امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بائی کو بیج رہا ہوں ابن عمی اور کس کو اپنے چچا کے بیٹے کو اور پھر سکتی فی اہل بیتی میرے نزدیک میرے اہل بیت میں جو سب سے زیادہ برو سمند ہے یہ تین ایسی خصوصیات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اگر دنیا کے تمام فضائل مسلم کے لیے ختم ہو جائیں لیکن صرف اگر یہی تین فضائل جناب مسلم کے لیے قرار دیا جائیں تو کافی ہے مسلم کی شخصیت اور عظمت کے لیے اور عجیب مرحلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو ابن عم سے پہلے اخی کہہ کر پکار رہے ہیں میرا بائی میرا بائی یہ بہت عظیم مرتبہ ہے یہ بہت عالی مرتبہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو عطا کر رہے ہیں جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے میں تشریف لے آتے ہیں آپ جانتے ہیں کوفے کے حالات سے آپ واقف ہیں کوفے میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اٹھارہ ہزار لوگوں نے اٹھارہ ہزار لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی اور اس کے بعد جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو یزید نے اپنے زیاد کو حکم دیا کہ وہ کوفہ جائے اور کوفے میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھے اور مسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کیا انہیں گرفتار کیا جائے اور اگر ہو سکے تو ان کو مار دیا جائے اپنے زیاد حروب بدل کر کوفے میں آتا ہے حاشمی بن کر کوفے میں آتا ہے پس اجیسوں یہ بصیرت کا مرحلہ ہے کہ اگر بصیرت نہ ہو تو انسان کس قدر غافل رہ جاتا ہے اگر بصیرت نہ ہو تو وہ پہچان نہیں پاتا کہ امام حق کون ہے اور امام جور کون ہے اگر بصیرت نہ ہو انسان میں تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ امام عادل کون ہے اور امام جور کون ہے تو کوفے میں جب اپنے زیاد آیا تو بہت سے لوگوں نے دو کھکایا انہوں نے سمجھا کہ پرزند رسول اللہ آئے اور بڑے شایان و شان طریقے سے اپنے زیاد کا استقبال کیا یہ کوفہ ہے یہ کوفہ ہے وہ جگہ کہ اب مسلم کی تنہائی کا مرحلہ آغاز ہوا جاتا ہے مسلم کی تنہائی کا مرحلہ آغاز ہوا جاتا ہے کون مسلم جو سلسلے کربلا کا پہلا شہید ہے اس مسجد میں جس مسجد میں مسلم نماز پڑھایا کرتے تھے وہ مسجد نمازیوں سے بری ہوئی ہوتی تھی لیکن اب وہ مرحلہ آیا ہے کہ صرف تیس لوگ مسجد میں موجود ہیں جناب مسلم نے اپنی نماز تمام کی اب پیچھے مڑھ کر دیکھتے ہیں کہ دس لوگ صرف نماز کے لئے باقی بچے ہیں نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آتے ہیں اب مسلم تک و تنہا ہے کوفے کی گلیوں میں پوری رات ادھر سے ادھر جا رہے ہیں مسلم کو ایک غم ہے مسلم کو غم یہ نہیں کہ مسلم تنہا ہے بلکہ مسلم کو اس بات کا غم ہے کہ میں کس طرح سے کوفے کے حالات کی خبر امام تک پہنچا ہوں امام تک کس طرح کوفے کے حالات کی خبر میں پہنچا ہوں بس عزیزوں مسلم تک و تنہا ہے پوری رات تنہائی میں بوک و پیاس کی حالت میں ایک مسجد میں گزارتے ہیں اسی طرح سے دو راتیں مسلسل کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے مولا کو پیغام پہنچائے پس عزیزوں ایک مرحلہ یہ تھا کہ مسلم شب کی تاریکی میں ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ جو اپنے دروازے کے باہر انتظار کر رہی ہے ضعیفہ نے مسلم سے کہا کہ تم کون ہو کوفے کے حالات ٹھیک نہیں مسلم پوک و پیاس کی حالت میں ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پانی مانگا وہ ضعیفہ گئی پانی لاکر جناب مسلم کو دیا جناب مسلم نے پانی پی کر چھبوترے پر بیڑ گئے وہ خاتون وہ ضعیفہ دوبارہ اپنے گھر میں چلی گئی گھر جانے کے بعد وہ واپس آئی واپس آ کر جناب مسلم سے کہا کہ اے جوان میں ایک ضعیفہ ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں کسی جوان کو اس طرح سے دیکھوں مسلم سے سوال کیا کہ تم کون ہو جناب مسلم نے جواب دیا میں مسافر ہوں ایک مرتبہ ضعیفہ نے دوبارہ سوال کیا تمہارا وطن کہاں ہے تم کہاں سے آئے ہو مسلم نے بساختہ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں ضعیفہ نے جب یہ سنا کہ مدینہ سے آئے تو گبرا گئی اور پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے مسلم نے کہا میرا قبیلہ بنی حاشم ہے ایک مرتبہ ضعیفہ نے اپنے ہاتھ جوڑا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر مسلم کے سامنے کہا آقا مجھے معاف کیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ گر کے اندر تشریف لائیے گر کے اندر آئے مسلم کے لئے کھانا لے آئی پانی لے کر آئی لیکن مسلم عزیزوں یہ یاد رکھئے یہ مسلم ہے امام حسین علیہ السلام کا بھائی ہے یہ اہل بیت اعتہار کا فضل ہے ارے مسلم نے صرف پانی پیا اور جا کر مسلح عبادت میں بیٹھ گئے مسلح عبادت میں بیٹھ گئے مسلح میں نماز پڑھ رہے ہیں پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری مسلم نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری مسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت کچھ دیر کے لیے کچھ مدت کے لیے مسلم سو گئے اس خواب کے عالم میں اس نے اپنے چسا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلم کو کہہ رہے ہیں یا مسلم العجل العجل یا مسلم اے مسلم اب آؤ جلی کرو ہماری طرف آ جاؤ ایک مرتبہ مسلم خواب سے بیدار ہوئے دیکھا کہ اپنے زیاد کے سپائی گھر کے اطراف میں آ چکے ہیں مسلم نے ذرا پہنی مسلم نے ذرا پہنی اپنے آپ کو تیار کیا ایک مرتبہ گھر کے سہن میں آئے ضعیفہ نے پوچھا مولا خیریت تو ہے آپ کہا کی تیاری کر رہے ہیں مسلم نے کہا کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ تمہارے گھر کو چاروں طرف سے عشقیہ نے گیر لیا ہے یہ غیرت بنی حاشم ہے یہ بنی حاشم کا جوان ہے ضعیفہ کو کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر میں خون ریزی ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرمت پائے مال ہو ارے میں قربان جاؤں سید زادیوں پر ارے یہی کوفہ ہے اسی کوفہ میں سیدانیوں کی حرمت پائے مال کر دی گئی اے مسلم آپ اس وقت نہ تھے عزیزوں جناب مسلم نے عشقیہ سے حیدر کررار کا بیٹا ہے حیدر کررار کا بھائی ہے جنگ کی اور مجاہدہ نہ جنگ کی یہاں تک کہ جب مسلم کا وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکے تو مسلم کو غافل کر کے مسلم کو گرائے گیا اور مسلم کو گرفتار کیا گیا مسلم اب دار الامارہ میں ہے دار الامارہ میں ہے اپنے زیاد حکم دیتا ہے میں مختصر کروں اپنے زیاد حکم دیتا ہے کہ مسلم کو اب شہید کر دیا جائے مسلم کو قتل کر دیا جائے مسلم کو لے کر جایا جاتا ہے دار الامارہ کی چھت پر دار الامارہ کی چھت پر لے کر جایا جاتا ہے اب دارالعمارہ کی چھت پر ایک مرتبہ مسلم ایک تقاضہ کرتا ہے اور وہ تقاضہ یہ ہے کہ مسلم یہ کہتا ہے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دیجئے میں چاہتا ہوں کہ قبل اس اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں جنابے مسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے آقا کی طرف مکہ کی طرف رخ کر کے اپنے مولا کو کہا السلام علیکم یا عبا عبداللہ ایک مرتبہ جواب آیا وعلیکم السلام یا آخی سلام ہو آپ پر اے میرے بھائی ارہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا مسلم شہید ہو گئے میرے مولا سفر میں ہے سفر میں دو کوفیوں کو دیکھا امام کی جانب بڑھ رہے امام نے ان سے کہا کہ کہا جا رہے ہو انہوں نے اپنا رخ مڑا اصحاب امام نے ان دو افراد کو امام کے پاس لے آئے امام نے ان سے پوچھا ارے تم بتاؤ مسلم کی کوئی خبر دو انہوں نے کہا مولا مولا ایک مرتبہ جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو مسلم کی لاش کو رسیوں سے بان کر ارے کوفے کے بازاروں میں گوبایا جا رہا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شپیر کے بس آزاداروں مسائب کے آخری جملے ہیں مسائب کے آخری جملے ہیں امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لاتے ہیں اب جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ مسلم کی یتیمہ کو لے آؤ امام حسین علیہ السلام اپنی فرزن سے کہتے ہیں اپنی فرزن سے کہتے ہیں کہ میری بچی اب سے میں تمہارا بابا ہوں میرے میری مولا بچی کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں ایک مرتبہ بچی پوچھتی ہے مولا مولا آپ اس طرح سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے ایک مرتبہ بی بی آئی بی بیوں نے دلاسہ دیا بچی کو سینے سے لگایا بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا لیکن اسی دوران ایک بچی ہے جو یہ منظر دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ ایک یتیمہ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے ایک یتیمی سے ایک یتیمہ سے کس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے ارے میں قربان جاؤ سکینہ کی یتیمی پر ارے شام غریباں ہیں کوئی نہیں جو سکینہ کو دلاسہ دے ارے دلاسہ دیا جاتا ہے کس طرح سے اس بچی کو کوئی تباچے مارتا ہے ارے کوئی گوشوار ہے خدا یا ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما خدا یا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حقیقی ازاداروں میں سے شامل ہو سکیں وآخورت دامان الحمدلی رب ماتمی حسین زہرہ کے دل بر